نمسکار دوستو ستسرکال اور آدھابرز میں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ عمرجیت پھر ایک بار آپ سب لوگوں کے لیے کے آئے ہو جھانجر ٹی وی میں ایک ایسے سپیشل اپیسوڈ میں جو ہے میس پاکستان ورلڈ پر اور ہمارے سٹوڈیو میں نیبر دلیس ٹو سی اس میس پاکستان ورلڈ کی پریسیڈنٹ سونیا عمرجی ہمارے ساتھ موجود ہے اور میں آج ان سے وارتالاب کروں گا ان سے وارتالاب کرنے کے پہلے میں آپ کو کچھ کہنا چاہوں گا سونیا عمرجی نے آج جو مقام حاصل کی ہے اس ارگرانیزیشن کو بنا میں ایک ایسے ارگرانے میں نے ایسے اوہ ایسے ایسے ایک مہا نسری سے ملنے جا رہے ہیں تو آئیے ملتے ہیں ہمارے سٹوڈیو میں سونیا عمرجی سونیا عمرجی سٹوڈیو میں آنے کا بہت بہت شکریہ اور سالاوالیکم سونیا جی مجھے یہ بتائیے سب سے پہلے اہم سوال ہمارے درشکوں کے لیے کہ اس ارگرنیزیشن کے بارے میں آپ کو انسپریشن کا حصہ ملی کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہر چیز کے پیچھے کے انسپریشن ہوتی ہے لیکن آپ مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے یہ جو ایکشلی انسپریشن یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ میں جب میں جنگر میں ہر وقت چاہتی تھی کوئی مس پاکستان جیسا کامپیٹیشن ہو جس میں میں حصہ لے سکھوں اور ہوا یہ تھا کہ ایسا کچھ نہیں تھا تو جب یونیورسٹی میں آئی جب کینیڈا میں آئی تو آزاتی بھی زیادہ مل گئی تھی تو اس کے بعد ہوا کہ میں گوگل پر نکل گئی میں نے سوچا کہ مس پاکستان جیسی کوئی چیز تو ہوگی جب میں نے گوگل کیا تو وہاں سے پتا چلا مس انڈیا ہی بس ہے مس پاکستان کا نام ہی نہیں ہے گئی تو پھر یونیورسٹی میں وہ جوش تھا وہ جذبہ تھا دل اورہ تک کریں گے ہم مریں گے وہ ایٹیٹیوٹ تھا تو میں نے سوچا چلو میں پاکستانی سٹوڈنس اسوسییشن کی میمبر تھی اور وہاں کی ہیڈ بھی بن گئی تھی تھوڑی دیر کے لیے میڈیا لائسان وغیرہ تو میں نے کہا گروپ کو کھا میں نے کہا چلو کوئی ایک شو کرتے ہیں مس پاکستان اور اس وقت میں نے نام رہا تھا مس کینیڈا پاکستان تو ہم نے شروع بات کر دی اب مجھے نہیں معلوم تھا مس کینیڈا پاکستان کرنے سے اتنا بڑا توفان ہو جائے گا مجھے معلوم ہی نہیں تھا کمیونیٹی کیسی تھی یہاں پر کیونکہ میں آئی تھی کوئیت سے اور میں براؤٹ اپ ایسے کوئیت میں ہوں اور وہاں سے سیدھا یہاں پر آگئی تھی اور میں نے سوچا کافی لیبرل کمیونیٹی ہوگی ہماری جیسے میں نے مس کینیڈا پاکستان شروع کر رہا لوگوں نے مخالفت کرنا شروع کر دیا اور لوگوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمارے اسلام کے اگنسٹ ہے ہمارے کلچر کے اگنسٹ ہے یہ انڈین چیزیں ہیں یہ مغربی چیزیں ہیں ویسٹن چیزیں ہیں ہم لوگوں کو نہیں فالو کرنا چاہیے ان لوگوں کا اگزامپل تو ایسے فنانٹیکل سوچ کے لوگ میرے پاس آئے تو میں ویسے کافی مایوس ہو گئی تھی میں نے کہا یہ کیسی کمیونیٹی ہے کیوں ایسے ہم لوگ کافی میں نے سوچا مگر ہوا کیا بات میں کہ میں نے سوچا یہ کیانیڈا ہے اور یہ پاکستان نہیں ہے اور اگر یہ کیانیڈا ہے اور یہ پاکستان نہیں ہے تو پھر یہاں پر چیزیں جو پاکستان میں نہیں ہو سکتی یہاں پر ہم کر سکتے ہیں بلکل اور اسی لئے میں اور کوئی چند سٹوڈنس مطلب ہی وہ ویری ینگ اور ہم لوگ نے سوچا چلو اب اس راہ پر تم نکل گئے تو بس اب جنگ تو لڑنی ہے تو ہم شروع ہو گئے وانڈرفل دیکھا آپ نے دوستو کلا کسی ایک دیش کی یا کسی مذہب کی مہتاج نہیں ہوتی یہ بہت ہی غلط طریقے سے لوگوں نے اس کو پرچار کیا ہوا ہے کہ یہ چیز یہ ہماری نہیں ہے ہندویزم کی نہیں ہے اسلام کی نہیں ہے کرشانیٹی کی ایسے کچھ نہیں ہے کلا کلا ہوتی ہے اور ہمیشہ کلا کو سرا جاتا ہے تو سونیا جی نے اس چیز کو جیسے اپنے شروعات کی اور you know always she faced some difficulty despite of that she did not give up and despite of that she did not give up and came long way and اس کے وجہ سے آج کے دن میں یہ ایک successful event Miss Pakistan World Canada میں ہو رہا ہے تو میں آگے بڑھوں گا stay tuned on Chandra TV دوستو welcome back سونیا جیس سے میں ابھی ایک اہم سوال پوچھنا چاہوں گا اس سال کے preparation کے بارے میں کچھ بتائیے 2012 کے بارے میں کس طرح سے preparation ہو رہی ہے اور کسے جا رہے ہیں سب کچھ 2012 ہمارا دسوہ سال ہے by the way ہم نے 2002 میں 10th year 2002 میں شروعات کی تھی اور جو پہلی Miss Pakistan تھی 2003 میں crown ہوئی تھی February میں تو اس کے بعد اب نو لڑکیاں crown ہو چکی ہے اب یہ تصویر لڑکی ہوئی تو it's like a big milestone ہمارے لیے کہ ہم نے دس سال پورے کیے بہت مشکل ہے ایک ایسے ملک کے لیے جو political turmoil میں ہے ایک ایسے ملک کے لیے جو religious turmoil میں جو دس سالوں میں پاکستان کے ساتھ جو ہوا ہے چاہے وہ capturing بن لادن ہو چاہے وہ مشرف کا downfall ہو چاہے وہ military law ہو اور چاہے وہ democracy آئی ہو بلکل بلکل یہ ان دس سالوں نے ہم لوگ کو کافی change کر رہا ہم آزادی کے لیے اور بھی پیاسے ہو گئے اور بھی بھوکے ہو گئے اور Miss Pakistan ایک ایسا platform بن گیا جہاں پر ہم اپنا اپنے ملک کو اپنے دیش اپنے پاکستان کو ایک moderate nation کی طرح پیش کر سکیں بلکل تو دو ہزار بارہ کی جو preparation ہے یہ دس سال کی ایک چلی بریشن ہو گئے بلکل ہماری ہماری آرہی ہے ہر دنیا کے کارنر سے نیو زیلین نوروے دنمارک ساودی عریبہ تک سے اور کیندا مرکا یکی ایک لڑکوں کا ہم نے آزادی سایر شروع کر دیا تو یہ سکتا ہے وزارے چلی بریشن پاکستان ورل پیوچنے تنیوال پاکستان ورل گریت دوستہ آپ نے دکھا ہر پاکیسان یعنگ لڑکا یا کچھ بولیوڈ مویز یا لڑکی دیکھتی ہے پورا نیام لگ بھی لوگ دیکھتے لیکن ان کے لئے کوئی پلاٹفوم نہیں تھا سونی جی نے ایک پلاٹفوم کریٹ کیا کیا پلاکی چھاہت کیا ہے اße بھی ان آئیت ہے تو عمیسیل نیقی چھوارے لینے تیاری کاملا شاہت کیا ہے اے خراب یعنی عمر ایتاتی شے پیار رقوانا شید کر رہا ساکتاکر شاہت کیا ہے Canada is a very open free country but when it comes to finances it is a very conservative country so like personally I will not ask you but how do you really really make people aware like what is your strategy and if someone wants to be involved with they will have more idea about the whole concept what is involved Miss Pakistan we have always been in the media we want to do anything if we have to wear a bathing suit in international pageants we will automatically come to the news we have come to every channel of Hindustan and Pakistan Canada and America also have come to every channel so this is a pageant which is connected with Pakistan and when it is connected with Pakistan it means controversy this controversy has given us fame in the world fame I can say that pockets of countries do know about us the majority of the country from countries like UK, USA, America I mean Canada or some parts of Europe Norway are talking about us so there are certain countries that know us completely and then there are certain countries who know about us right so it has always helped when we talk about sponsorship and funding so our people here who are Pakistani who are liberal who want to do such things whether they are in America or in UK they are supporting us because they want this concept to be alive right so until they are there until we have liberal Pakistanis who want to see a concept like Miss Pakistan which is a very patriotic modern you know showcasing of Pakistan it is that sort of a thing so they want that to be alive so until we want it to be alive and we are here from Canada we have strong support our support in Indian community is very strong in fact our show Miss Pakistan World at least 60% Indian community because the Pakistani community is divided you have the very pro fanatics and you have the very pro liberals and then you have the ones in the middle who don't know what they are actually and they don't want to associate also that's right so our support is pro liberal and sometimes people who are there who are there they also come here so that support is 40% so that is the actual ratio so the Indian community supports us a lot very interesting I will ask you a question which is a little bit away from this topic like a Hinduist so the Indian community has had a desire to see by the Canadian community one of Pakistan Soaneej has been very lucky recently she had the chance to go to India and that was one of her dreams she wanted to go there she wanted to see her heritage background and everything so we will tell you what kind of opportunity and what was your experience with India first of all I was working کیونکہ مجھے ملے یا نہ ملے مجھے یہ نہیں لمحاؤ ازارہ نمی کی مجھے ملے ملے کیا تو میں نے خوب بھنگڑا کیا ہوں میں نے کہا کانت بیلی برمے ساتھ والی لوگوں کے ساتھ fikir puffed people got rejected but somehow I was lucky last year i think november سے میں گئی ہوں I was very lucky کہ او چھن میں نےیے کا ویزا ملے ہلا کہ او چھ مانس مگر وہ کیا تھا مجھے بھی میلا میں نے بلا لگو میں بلے پہل گیا 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 کھا مصدیبہ جب ہندوستان گئی بعد میں اس میں ہدای ہائے چندگرھ estas میں اور انا سے انہائی تو دی اور نئے چندگرھ تو رہے ہدای جب آج تک تیوی تیوی ہی نوی اور ان جانلے چشانل جوی تکریکی جاوڑوں نے آپ کے ساتھ کوئی نفس سکتاً جیمعہ کہ میں پاکستانی میں مجھے پاکستانی میں کیا چندگرھ میں اور اندیا حدود معافی ہیں باBruno کو اپنی ملک کو ایک اکٹرست کیوں یہ وہ کامیٹ کروں کیا یا چین کر سکوتے نے جہاں ہے And when they came to know that of course Pakistan's controversial event begins from Pakistan By the way Pakistan is the only nation جہاں پر ان کا جو پیجنٹ ہے ملک سے باہر ہوتا ہے بالکل They were very curious اور مجھے ایک مہینے تک مہاں رہی ہونے وہاں رہی ہوں ٹھیک مہینے Right So almost for one month now But for one month and a half Maybe, I was only doing media Every day interviews ویڈیوری جیسی کو دارد آئیدali ویڈیونی حٹی کام اینو Poor's جب آراد بات سکتا لیکن بعض ایسا ہے تو ویڈیوری جب اسی اوام اپنیری ویڈیوری جب عافیت ہے موریت ویڈیوری is ویڈیوری تک اور این ایسا کی تو ایسا کی تو ہی بات کسی کامیرات مچه بیدے ٹیبونی ویڈیوری اور دینک بھرینیر بیسی ہے؟ در حال ویڈیوری خواهد ہیں ہے اس پر پاکستان کو پاکستان و پاکستان میں کردے اور اپنے پاکستان میں رہے ہیں تو میں ہمیشہ چاہتے کہ پاکستانی طالت ہمارے پاس ہے ہمارے ساتھ کام کرے جس سے بولی وود میں چارچاند لگ جائیں گے this is our always been nation I'm really very happy that Sonia has taken one step ahead a quick سوال پوچھنا چاہوں گا what are the cities in India you had a chance to go to I went to almost six states in India okay پہلے تو پنجاب میں پورا دیکھا چندگر سے لدھیانا چالندر مرطسر میں وہاں تک گئی باغا باردر اور وہاں سے میں اپنے پاکستان کو بھی دیکھا اور آیا پہ بہت دیوارا کنی سابی ایک بہت دیوارہ خوبصورتاس بلک اللہ لگوں کو سے حتیر دیوارہ چیز پر ملاندار ہوجاً اور انکرام کرنے لگم ہے اور یہ ایسا ہے لیکن قدر من خوشتہ ہے اور چیکسی ہے بہت دیوارہ کونی سوال ہے Paharat Mata کی جیک ہے وہاں پہ پہ پہستان زندادہ بات ہو رہا ہے بڑکل بڑکل ہمارینا هاتی ہے ہمارینا ہمارینا کھنیال ہے پنجاب میں دیکھا پس محثمت ہمارینا ہمارینا پردیش گئی میں ماندی تک ملتا ہوں جو گندر نگر اس لئے گئی کیونکہ ایک بہت ہی گناتی ہے بھی رہا کچھ لئے کہ شیفت کے بٹائے دامکت پردیش ہے واہ اچھی چیزیں میرے بارے پردیکت کری تو تو وہ ایک سورٹ وفیدنچر بن گیا پر اس کے بعد میں دلی گئی تھی ہریانا میں بہت دیکھا کرنال، امبالا، پانیپتھ، میں نے ہریانا بھی بہت اچھی طرح سے دیکھا دلی گئی اس کے دلی کے بعد میں پھر بومبے چلی گئی دلی کے پاس گرگاون بھی دیکھا میں نے بومبے گئی اس کے بومبے کے بعد میں نے پوری فلم اندسٹری آپ کی دیکھی جی and i was uh i had the pleasure to sit right next to jitendra sahab, dharmendra sahab, shilpa shetty her husband you know tushar kapoor جو بھی انام ہے culturally you must have found a difference between the north india and the western india north india meh thoda conservative hai i mean definitely hai still there yeah it's very close to pakistan also obviously thoda influence to hohde hi hai and bombay is bombay, bombay is bombay, bombay must hai, bombay ni night life bombay suwa mein kubesurat nahin lag da, raat mein baut kubesurat lag da so i met everybody and i was really happy that i met pounam dilnan and puja patra and um itne sare loke meh i was adnan sami ek pa ek lota pakistani waah par adnan sami mehri thodhi baut debate bhi hohde thi dhali bindra or raza murad ke aah saath in meh and veena malik ek saath thai and we were discussing about pakistan versus india and why pakistanis are working in india and so forth so woh bhi debate ik bata ya tha channel per aaj tak per thodhi heated debate thi because dhali bindra is obviously dhali bindra magar woh bhi minh experience kara uske baad mein apne um mein apne mother um ancestral place mein gai jaipur very good aur Rajasthan mein joo upke hamayshah chahat thi mujhe yaad hai abse mein hamayshah baat karthada you always had a niche to go there yes because my family is a mix my mom's background ancestors have come from rajasthan and my father was born in uh jharandar punjab right so he shifted to pakistan after that so it was joo mijhe sab se hoob surat jaga laga ya hindustan ki joo abhi tak joo mainhe dekha jahe jahipur baat piara laga beautiful yes aur agar meri khuaishah ke ma wapas jahau daipur agarra aur bhi dekha mure time nahi tha mere past jih so do mahinhe dhari mahinhe aise nikil gai ka pas pata hi nhi chala in media interviews bollywood um punjab haryana you know bombay delhi you name it you know there is a lot to say there always a lot of foreigners say about india jabi ya haan jati waha ki mati upko pakad li thi once you go you always want to go there actually three depressed depression me aagi thi jab mein wapas canada hai minh ka woh beed bhaar nahi hai woh log nahi hai woh crazy driving skills nahi me thodi si i go through that depression all the time so you tell me about it like you know and especially when you leave bombay when you leave bombay you feel it karenka bombay ki joo nightlife you cannot compare it to canada or even america muze lagta plus bombay ka joo culture jis me mein bada hua like you know apka total joo bombay people basically like like attitude less life he waha pe and it is like you know yeah yeah they are very bindas they don't care aap waha par kam kapad mein khada ho ya poore kapde pehne we unhko koi farak nahi padeh they dehen ge ik baar or sidhe chalai hain ge that's why they could make bollywood over there yeah yeah so that's the only place i think they can make bollywood i don't think even delhi is a place for india no it's still the industry shift ni kare they tried politically influenced kya lakin people refuse because because the culture that was developed kya lakin india as a look they think it's a very modern country no only bombay is india is very conservative 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 india is in their clothes in their clothes they don't like boyfriend or girlfriend open relations no very true that's the culture of bombay in bombay in like what happens in bombay stays in bombay i was wearing clothes in bombay in shorts or pants and my mother had spoon and mom used to tell me that you can't wear clothes outside and i asked why yeah he said because this is not bombay yeah like especially in chandigarh and places like ludhiana and all chandigarh fair be modern but ludhiana and all i don't think interior part of punjab is interior part of punjab no but that's sometime i feel sony it's necessary because we have to retain our culture also okay puri ki puri country if culture khode then we wouldn't be nowhere so that's amazing and we have some beautiful part we've got a great mix um darsha ko coming back to the point and my sony jis se ek aah aahm sawaal puchna chauhunga ki aahmari joo darshak hai jis se kisi ko mr pakistan mrs pakistan mein compete karna hai toh ane wali suyut ke liye aap kya suggestion thingy like you know you got such a great experience aap uh the experience is again not related to the age as you can see sony is not a 60 year old boomer i'm talking to so yee kabhi maa sushna experience keehera hao to aap judge nahi karna shuruu karna ke sony looks young and she's oh i'm very not talking about that but anyway talking about the experience toh aap kya honi kiana chahehenki aahm deeho mein yee kiana chahehenki ki haamari joo pakistani community and indian ko bhi mein kahe sakin they are not overexposed and ek insan ko jaldi seo overexposed ho jana chahi zindagi mein aap agar 40 saal mein dunia ghoomna shuru karo toh it's not right aapko jaldi karna chahi because the more you travel the more experiences you gain and the more you respect people in different cultures aap pakistan se loog kya kartehan paakistan se aap or canada me rehte yaha par chota sa mini paakistan bana diya belkul or bas yeehi zindagi hai paakistan se bhi upar bhoat sari zindagi bhoat sari you know dunia hai yasai mein india gai hoon mein koit me pali bari hoon mein canada me rehte hoon mein amerika ghoomti hoon yorope ghoomti hoon matlab china tak gai hoon yes belkul middle east dekha hai minne matlab you have to jab aap logo mein jao ge jiasse agar aap mein chinese china jaarei toh mujhe ap chinese culture ka i have respect for them belkul agar mein hindustani ko poori tarah se nahi janti belkul yaha par pakistani loog nahi jantai hindustani kya cheez hai wou nahi jantai ek perception hai jo wo sunte aarei idar udar se agar wo jayenge tabhi pata chalega bhai yee inka culture hai imki yi routine hai daily jab aap dekho ke ke ek insan daily routine chalara aapni then you will have respect for it not ki aapne sunai ke urti wii baat ke bhai yee teeka lagate hai yee haldi lagate hai yee wo karte hai chawal lagate hai that's all media like that's not true this is all urti wii khabar ab agar understand karo ga na bhai yee bhagwano ko kuyo poochta hai yee mandiro mein kuyo jate hai tab aakko ek over view aajata ki bhai sab basically bhagwan khuda sab ek cheeze hai belkul and yee cheez humare logo mei lacking hai humare joe mahashare ke bachche hai hain 18, 19 year old kids who have not seen the world and who make up their mind about life then that's unfair live life get married late that is my thing my only message is ap shadi karo tou shadi late karo samjho pehle apne aapko ap dunia dekho go for those trips go to cuba go to jamaica go to travel travel to exotic places you will know more about the world very true and follow your dreams I think Atiya joo aai thi pehle ono neka ka really dil khol kar aane dreams ko follow yee nahi soucho ki nahi 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 maine galat soucha hai why would you think like that if your dream is to do something then go for it try to karlo ek do baar Atiya shi ka cha bhii mei interviewee kea ta mein kaffee impresso hata hun se because of the way she pursue her dream like but despite of coming from a proper culturalist muslim family and being in norway she went across the sea and pursued her dream so that was good deho yehoi toh mein karee ki once you'd start travelling yeah once you start pursuing a certain dream without spoiling your culture and we do not have to be afraid of our people that they go into extreme and then they go into wrong and then they go into wrong you don't have to for example if you don't have to if you don't have to if you don't have to then if you don't have to pakistani ladies and they don't have to take it in Canada and in America definitely definitely you promote your country this is really a great thing it's a very good patriotism patriotism is not always like fighting with someone or whatever patriotism is also promoting your own country in a nice way so that is what Sonia ji has done and she has done a lot and I want to promote Miss Pakistan world and I want to promote Miss Pakistan world that you always have support without audience there is no movie okay so so I want to thank Sonia ji for coming to the studio and to Sonia Amir ji I want to thank Sonia ji thanks to her Sonia ji thank you very much for coming to the studio Thank you very much for coming to the studio Thank you so much for having me and Chandra TV Bye